حافظ اور جتنے بھی آپ کے ساتھ طریقے آخر میں شیئر کی جاتے ہیں ہدایات شیئر کی جاتے ہیں یا روحانیت کیا ہے اس کے بارے میں سنجھایا گیا ہے تو اس کے بارے میں ایک دفعہ لازم سن کر عمل کریں پوری ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ کو رجت یا کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ جو عمل ہے اگر یہ نیک عملوں میں آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو یقین مانے موکلین پریئے ہمزاد اور دوسرے بڑے عمل جو ہیں وہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائیں گے کم از کم ان عملوں کے بعد آپ کو عمل میں کامیابی انشاءاللہ ضرور ہوگی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل میں کامیابی توقع کامل اور رب کو جب مناتے ہو تب ہی ہوتی ہے اپنا توقع مضبوط رکھیں اپنے رب کو منانی کا طریقہ آپ کو بھی آتا ہے اس طریقے سے آپ عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی عمل میں آپ نے جو عمل ہے ایک مشک کی طرح ہے تو وہ آپ نے اختیار کرنی ہے سب سے پہلے دن پندرہ منٹ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد علیدہ کمرے میں بیٹھ کر استغفراللہ کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے پندرہ منٹ تک اس پندرہ منٹ میں جتنی بھی تسبیح پڑھی جائے پاس ایک دو اغربتی ضرور روشن کریں تاکہ ایک نورانیت اور ایک اپنے اندر بھی پاکیز کی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو اور اللہ سے تلق آپ کا بہ آسانی قائم ہو جائے جن لوگوں کے پاس گھروں کی تنگی ہے کمرے کم ہیں یا وہ جو مطلب کے پڑھنے میں ان کو دکت ہوتی ہے تو بہت سے ایسے کمرز آئے ہیں کہ آپ یہ کمرہ نہیں ہے علیدہ سے اور کوئی جگہ نہیں ہے علیدہ سے تو کیا کریں اور آپ ہمیں وہ طریقہ بتائیں جسے ہم اس سے بچ سکیں تو آپ کے لئے ایک بہت پیارا طریقہ ہے کہ آپ اپنے کانوں میں روی رکھ کر جو میں نے کالی مچوں والی روی اور آخر میں ہدایت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا بلکل وہی طریقہ اختیار کر کے کانوں میں رکھو انشاءاللہ دیکھئے گا پھر کیسے عمل کامیاب آپ کا ہوتا ہے سب سے پہلے درودِ ابراہیمی لازم پڑھیں کہ ہر دعا درودِ ابراہیم پر یعنی کہ درود شیف پر کھڑی ہے ہر دعا اس کو پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی ویڈیو میں میں آپ کو نہ بتا سکوں تو گیارہ مرتبہ اول آخر درود شیف لازم پڑھا کریں تو عمل کی کامیابی بہت زیادہ ہوتی ہے میں بھی گناہگار ہوں ایک ست دفعہ مجھے بھی یاد نہیں رہتا کیونکہ بہت سے سے کام ہوتے ہیں اور بھی میرے ذہن میں تو ویڈیو کے وقت کئی باتیں میں بھول بھی جاتی ہوں تو اس کے لئے معذرت تو آپ میرے اچھے سسکائبر ہیں سمجھدار ہیں آپ خود بھی درود ابراہیم کو لازم اپنے زندگی کا معمول بنائیں تین دن آپ نے پندرہ منٹ تک یہ مراقبہ جیسے کہتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے تین دن تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد آپ خود محسوس کروگے جب آپ استغفراللہ پڑھتے ہو اور گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنے کے درمیان استغفراللہ پڑھتے ہو یقین مالے کہ آپ کی آنکھیں سربھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ عمل کرو اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پوری جسم پر پھوک مارو تاکہ اس عمل کا اثر جو ہے آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے لگاتار پھر روزانہ آپ نے پانچ مچ منٹ پڑھا دینے ہیں ایک گھنٹے تک مطلب کہ آپ عمل کرو استغفراللہ پڑھو آنکھیں بند کر کے اگر بتی پاس لگا گئیں یقین مالے کہ الحمدللہ آپ کی روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اور ہر عمل میں بھی کامیابی ہونا شروع ہو جائے گی روزانہ جو ہے مشک کرنے سے آپ کا انشاءاللہ چند روز کے بعد آپ کی آنکھوں میں روشنی آنا شروع ہو جائے گی اور ایک بجلی کے جھٹکے سے آپ کی آنکھوں کی آگے سفیدی آ جائے گی اور سب کچھ آپ بہت آسانی دیکھ سکو گے یقین مالے کہ آپ کو یہاں تک بھی بتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے جو روحانیت ہے وہ اتنی زیادہ اجاگر ہو جائے گی پھر یقین مالے جو بھی آپ عمل کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے اللہ پاکہ آپ کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے بہت پیارا عمل ہے قدر جانئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ عملیات کا سب سے اچھا اور دنیا کا بہنوں کے لیے ایک اچھا چینل بن جائے رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ محمد الرحیم میرے پیارے بہنوں اڑھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمزات موقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کے جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظرانے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پر ہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی پھر بھی کوئی مسئلہ آپ پیش آتا ہے کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسے کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے کانوں میں روحی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمٹ سوکس میں کمٹ کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمٹ کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ